موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ ٹرانسمیشن جاری ہے چٹ پٹی ایڈ ٹی وی ٹوڈے پر اور ہم آپ کے ساتھ ہیں زبردست سی ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور بالکل آپ کے ساتھ میرا نام ہے موسیقی اور میرے ساتھ پیاری سی لڑکی میری کوہ ہوس موجود ہے ہیڈا جاوید بٹ موسیقی 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 ٹی وی ٹوڈے کی ایڈ ٹرانسمیشن پر جو کہ آپ کے لیے سپیشلی ٹی وی ٹوڈے نے سجائی ہے اور یہ ٹرانسمیشن جاری ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایڈ کے زبردست اوکیزن پر ڈیفرنٹ سیلیبرٹیز بڑے بڑے رنگ برنگے لوگوں کو ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اور اس ایڈ کو مزیر چٹپٹی بنائیں گے جی بالکل چٹپٹی ایڈ ہے تو ظاہر ہے ایڈے قربان ہے گوشت بھی ہو رہا ہے لوگ کھا بھی رہے ہیں اور قربانی بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے فیورٹ سٹار آپ کے اپنے چینل پر ٹی وی ٹوڈے پر آپ کے ساتھ ایڈ منا رہے ہیں کیوں ہیرا؟ بالکل ایسا ہی ہے امام سٹارز کو ہم صرف اپنے آڈینس کے لیے اور آپ لوگ بھی جو سٹارز ہیں ان سے پیار کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہم لے کے آتے ہیں تمام سیلیبرٹیز جتنے بھی سٹارز ہیں ان کو مدو کرتے ہیں اور ان کا انٹرویو کرتے ہیں جی بالکل بالکل اید کا دن ہے تو اید آپ کو پتا ہے زرک برک زرہ ہوتی ہے اور جیسے لڑکیاں سپیشلی تیار ہوتی ہیں اید پر کہ اید کا دن ہے بچے سپیشلی تیار ہوتے کہ یار اید ہے اس کی تیاری کرنی ہے موسا میں بات یہاں کٹوں گی صرف لڑکیاں ہی نہیں بچے ہی نہیں لڑکے بھی اب سب کچھ کرتے ہیں تمام قسم کے فیشن کرتے ہیں فیشل کراتے ہیں سیلونز پر جاتے ہیں ایٹی سی ایٹی سی ہر چیز کرتے ہیں لڑکیوں سے کام نہیں ہے میں یہ کہہ دیتے ہیں جی بالکل کیوں نہیں ان کا بھی حق بنتا ہے وہ بھی جائے جب آپ لوگ سج دھج کے سمر کے رہتی ہیں تو پھر لڑکوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی سجے سمرے لیکن خیال رکھیں اپنے ڈائٹ کا اپنے تمام جو ہیں چیزوں کا اس کا خیال رکھنا چاہئے اور گرومنگ بھی ضروری ہے جی بالکل بات ہے کہ جتنا بندہ گرووم ہوگا اتنی جو ہے بندی کی پرسنیلیٹی جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئے گی بلکل بلکل کیوں نہیں گرومنگ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے ساتھ آج بھی سرپرائز ہے آپ کے لیے کیوں ہرا کہ ہمارے ساتھ آج بہت زبردست آج ہم انہی کے گھر پر موجود ہیں جی بالکل بیٹا کراؤ بتا دو اب بلکل بتاتا چلوں آپ کو ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان کی بلکل پاکستان کی نہیں انٹرنیشنل شخصیت ہے ان کو پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں ان کا کام ان کو لوگ ان کے کام سے ان کے نام سے ان کے گھرانے سے لوگ ان کو جانتے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بڑا نام ہے ہمارے ملک کا پاکستان کا اور ہمارے خوش قسمتی ہے کہ آج عید کا دن یہ ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ کے چاہنے والوں کے لیے اسپیشلی یہ آج ہم ان کی گھر پہ آئے ہیں جی ہاں ہمارے ساتھ موجود ہے the one and only ہمارے ملک کا ایک سرمایہ بڑا نام شیر میاداد صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام موسیٰ بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک عید مبارک ہو آپ خیر مبارک جی آپ کو بڑی بڑی عید مبارک اور ویلکم خیر مبارک آج ہم سپیشلی آپ کے پاس عید کے دن آئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ عید سیلیبریٹ کریں بہت شکریہ اور اس لیے کہ ہمارے جو دیکھنے والے آپ کے جو فین ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں دیکھنے والے جو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں عید کے دن بھی کہ آپ عید کیسے گزارتے ہیں اور عید کس طریقے سے آپ کے گزرتی ہیں کیونکہ سٹار سلیبریٹی کو ہر کوئی فالو کرتا ہے تو آپ کے فین جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ہم سپیشلی آئے ہیں کہ آج عید آپ کے ساتھ ہم گزارے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنی قیمتی ٹائم میں سے مسروفیات میں سے آپ نے عید کے دن میں ہماری لیے ٹائم نکال ٹیکے ٹی وی ٹوڈے تو میرا سمیلے اپنا چینل ہے جب بھی جب بھی انہوں نے مجھے یاد کیا یا میں چلا گیا ہوں یا آپ تشریفے یا آپ آگئے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ بڑا زبردست سیلیبریٹ کیا اور جو میرے ویوز ہیں جو میرے فینز ہیں یا جو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو ان کو بہت بہت عید مبارک السلام علیکم صاحب کو میری دھیر سی دعایں آپ کے ساتھ زبردست زبردست مزا آنے والا ہے میں پودیس کی بہت بڑی فین ہوں ایوہ میرے خالہ بھی بہت بڑی فین آ شکریہ بہت بہت بڑی فین پوری فیملی فین ہیں ان کے تو ماشاء اللہ کون نہیں فین پاکستان اور پاکستان سے باہر آپ عید مناتے ہیں اکثر تو اس دفعہ آپ یہاں پر رہیں پاکستان میں کیونکہ کرونا کا حرات لوگ جا بھی نہیں رہے اور اس طرح کے چیزیں بھی نہیں ہو رہی یہ بتائیں کہ عید کا وہاں کا اور یہاں کے عید کا کیا فرق ہے جب آپ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں ملک سے باہر ہوتے ہیں عید تو عید ہے نا منانی پڑتی ہے بہت بڑا فرق ہے پہلے تو دیکھیں عید سب سے پہلے جب پاکستان میں آنکھ کلتی ہے عید میں آزانیں سنائی دیتی ہیں اس کے بعد پھر پورا ایک جس کو ہم کہتے ہیں چاند رات بکرے کو پورے گلیوں میں گھمانا اس کو چارہ لانا اس کے لیے دانہ لانا پھر اس کے آگے پانی رکھنا پھر اس کے اوپر لکھائی کرنا عید مبارک پھر وہ بگو بارے بھی باندھنے اور وہ بھورا ٹلیاں بھی باندھنے اب تو یہ بچوں والے کام میں بچے کرتے ہیں لیکن اچھا لگتا ہے بلکل وہ محلے میں لے کے پھر نہ اور پھر صبح ہوتی تو عیدے عید نماز کی تیاری کپڑے پہننا اور سپنے اٹھنا فٹا فٹو تیاری کرو میری وعدہ ہمہ اللہ ان کو حیات کرے آمین اللہ ان کو زندگی دے وہ پھر ماشاءاللہ پورے گھر کی وہ صاحب بادر ہے تو وہ پھر اپنی کسٹاڈی میں ہی سارا و کسائی کو گوشت بنواتے ہیں پھر ہیسے کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک سیگیمنٹ ہوتا ہے ہمارا گھر میں وہ کھانے پکانے کا رسیبیوز بھاپی سب سے مزے کا اید کو کون سے ڈش بناتی ہیں کیونکہ مٹن پہلے ہی مٹن تو مست ہے وہ تو فیوریٹ ہے تو اس کو بھون کے بنایا جائے تو بہت اچھا اسٹو ایک وہ بنتی ہے پھر پلاہو بن جاتا ہے لیکن ہم زیادہ ڈشیں نہیں کرتے اور کلیجی بغیرہ نہیں بلتی کلیجی پہلے کلیجی پہلے وہ مام بناتی ہیں سب سے زیادہ تو وہ چکھنے کے لیے میں آپ کی بات سے پھر بات نکالوں گا آپ نے جو پہلی والی بات کی مجھے بڑی اچھی لگی وہ جو آپ نے کہا میں نے پوچھا کہ باہر کی عید اور پاکستان کی عید کیسے تو آپ نے کہا کہ یہاں کی عید بڑے مزیدار ہوتی ہے یہ چاند رات ایک ہوتی ہے چاند رات پہ گھومنا پھرنا چلنا اور جانور کو گھومانا اور پھر صبح صبح اٹھنا عید کی نماز پر ازانوں کا جو میں آ رہا تھا بڑی اچھی بات آپ نے کہ کہ جو ازانوں کی ایک آواز ہے صبح صبح اٹھنا اور ہر طرف گونج ہوتی ہے اور پھر صبح صبح کے ٹائم خدبہ خدبہ ہونا مطلب نماز کے لیے جانا نماز ہونا تو وہ ایک فیلنگ ایک مزے کی فیلنگ ہوتی ہے اور بڑی اللہ کی ایک رحمت اتر رہی ہوتی ہے اور یہی بات بھی تو ہے نا عزیز و غارب جو ہیں وہ تمام ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں جی بالکل ان سے ملاقات کا موقع بھی بچ جاتا ہے اگر ہم درونے ملک ہوں تو ان سے نہیں ملاقات ہو پا ہاں ایسا بھی ہے بڑی یہ کہ بہت ساری کنٹریز ایسے جو مسلم کنٹریز نہیں ہوتی مطلب آپ لوگ شوز کرنے جاتے لیکن وہاں یہ منظر نہیں ہوتا ہاں نہیں ہوتا اس منظر کو مس کرتے ہیں سپیشلی بھار بندہ مقصود اپنے گھروں میں ہوتا ہے وہاں پہ یہ ہے کہ قدر ان لوگوں کو جو پردیس میں ہیں جس طرح ان کو ہوتی ہے کہ آج ہم اپنے وطن میں ہوتے تو سارے کٹھے ہوتے تو پردیسیوں کے ساتھ اید منائی ہے کبھی وہ تو تھوڑا سا سنائے کہ پردیسیوں کے ساتھ وہاں پہ بھی مسجدیں ہیں نماز پڑھیں کونسی کنٹری میں تھے آپ میں تقریباً نوروے میں بھی میں نے گزاری عید اور یوکے میں بھی عید گزاری ہے سویزر لینڈ میں بھی گزاری ہے تو لیکن ایک چیز اید ملن کا نام ہے تو جب ویسے بندہ اموشنل ہو جاتا کہ اتنے دن آٹھ دس دن ہو جاتے جب پھردیسے گھر سے دور تو پھر بچے بھی یاد آتے ہیں بہن بہن سب یاد آتے ہیں یہ تو بابی جب پروگرام دیکھیں کہ دیکھ لیں بابی کتنی یاد آپ کی ستاتی ہے جب خان صاحب ملک سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کی کمی شدت کے ساتھ اختیار کیے جاتی ہے اور میں تو بس یہ کہ پھر ان کو کہتا ہوں کیونکہ وہ گورہ میرا جو کونٹریکٹ تھا وہ گورہوں کے ساتھ تھا تو ان کو تہوار سے بس اتنا ہی ہوتا ہے بچھئی گئی آپ کا تہوار لیکن وہ چلتے ہیں وہ ایک دن میں نے اس طرح ہوا کہ دوہزار آٹھ کی یا دس کی بات ہے تو میں نے سائن کر دیا کہ میں ہوں گا لیکن انہی ڈیٹوں میں عید آگئی اب میں انہوں کو کمی عید ہے وہ کہیں نہیں سوری ہم تو ہو رہے ہیں جا سارا لیکن وہ نہیں ماننے انہوں نے کہا نہیں ظاہر وہ کمیٹمنٹ کے اپنے آم تو پھر مجھے وہ عید گزارنے پڑی لیکن وہ بڑا اداس تھا دن گزارا کیونکہ بھابی کے بغیر آپ نے عید گزاری اس لئے آپ نے کہا بیویاں بہت یاد آتی ہیں بیوی یاد آتی کی بیویاں بیویاں یاد آتی ہیں بیویاں یاد آتی ہیں کتنی بیویاں ہیں ماشاءاللہ آپ کی کتنی ہیں میں تو ابھی کمار رہا ہوں ابھی تو شادی نہیں ہوئی میرے لیکن شادی نہیں ہوئی ابھی میری ہاں یہ ہے بھے ٹو وائف ٹو ہے ماشاءاللہ پھر آپ نے صحیح جملہ اس لئے میں نے کہا شاہد گیا نا ویلپدی نکل گیا بیویاں یاد آتی ہیں اچھا یہ بتائیں چلے شادی کی بات تو بیویاں یاد آتی ہیں definitely بیوی ہو بیویاں ہو وہ یاد آتی ہیں شادی سے پہلے جب آپ عید باہر منایا کرتے تھے یا اپنا شہر سے باہر منایا گیا تب کون یاد آتا تھا پھر گھر والے یاد آتے ہیں اس پہلے کوئی گھر میں نہیں پاست پڑے کوئی لبر تھی نہیں پہلے نہیں کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں تھا کوئی لبر نہیں تھی آپ نہیں پہلے نہیں تھی اچھا ہاں یک طرفہ تو انسان ہے آپ سے بیار کرنے لگا ہوں ان سے بھی کرنے لگا ہوں کیا کہ طرفہ ہوتا ہے وہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے ہر عورت کو لڑکی کو بچپن میں لڑکا دیکھتا ہے کہ جس کو پنجابی کہتا ہے میں نہ فاس جائے کدھی کدھی فاس جاندی کدھی فاس جاندی کدھی فاس جاندی بچار بچپن میں بات کیا ہے بچپن کا کوئی پیار جو ابھی تک آپ کو یاد ہو کہ وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی نہیں بچپن میں ساریاں سونیاں لگی ہیں کوئی ایک کی بات نہیں ہے ایک گئی ہے تو بھی بیچی لگی ہے پھر کوئی اور آگے تو وہ اس سے زیادہ چی لگی ہے لڑکپن کی بات ہے ڈجو یہ بات ہے جو بندہ اپنا ڈریم بنا لیتا ہے اس کو مینن مقشوں سے بھی نہیں ہوتا ٹھیک اس کو یہ جاتا کہ لڑکی نے مجھے دیکھ لیا آپ نے بھی بتایا کہ آپ کے دو شادیاں ہیں تو کیا بھابیاں آپ کو لے کے لڑتی آپ آپس میں نہیں کرو گی نہیں اگر ایسا کہتا کہ دو بیویاں ہوں گی تو شوال کے لگی ملے ایسا فرمد ایا ہے میرے بالکل ٹھکی ٹھکی ایک ہے یہ بات ہے جب ا RNAع بانج کر کے رکھ تو آپ کا جانتا ہے اور آپ کی بھی دو اور آپ کیا بھی میں دو کروں گا نہیں کروں گا نہیں آپ کی ہے اب بہت شرح تراغ رہ جانا ہے یہ رہی شادی نہیں ہوئی اب بہت سنیاد ہے اب بہت سنیاد ہے اب بھی تو ہو نہیں ہے وہ آپ نے کھانا کلایا کر رہی اب بھی میں کھانا کیا تو باہت سینوں میں ہوں میں کھانا آجہ بنا دو بہت سارے آرٹس جانتے ہیں سب کو بتائیں وہ تو فرینڈ تھی میری ویسے فرینڈ آتی ہیں بابی سن لے فیبل فرینڈ تو بڑی پڑی ہیں ماشاءاللہ بچوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں دونوں مطلب فیملیز میں الگ الگ رہتی ہے یا کٹھی رہتی ہے جو آئیں فیملی ہے کہ ایک پاک پتن میں ہے ایک لاہور میں دور دور رکھا ہے تاکہ نہیں رکھا نہیں وہاں یہ قسمت کی بات ایک پاک پتن شاہدی ہوئی اچھا جو وہاں ہوئی تو وہیں پای نہیں رکھا رکھا کے اپنے ہوگا اچھا فرینڈ ہے فرینڈ ہے اور مرعی جو پہلی اور پانا مرعی جو ہے یہ ٹھیک ہے نا کہ ایک آپ اپنی ماما کے پسندگی کرو اور ایک آپ اپنے پسندگی کرو دونوں کا خیال لکھا اپنے بچوں کو پلد ایسے پیدا کیسے بچوں کو پناماتلا کیا بچوں کیونکہ ہمارے خاندان سے منثلک ہے 600-700 سال مزرگوں کو ہمارا خاندان قوال بچہ گرانا تو ہمیں جنرحی پیدا ہوتے ہی سمجھ لیں وہ گرتی میں تو یہ چیز میں نے اس کے بڑا اپوزیٹ تھا شوری سے بہت شاید تھا ایلی آپ کو قوالی نہیں نہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قوالی کروں گا یا میں گاز سکھوں گا تو کبھی کسی نے کہا دینا نا گانا سناؤ تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں میرے بڑے بھائی تھے میرے بڑے بھائی تھے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اس وقت ہم کٹھے میٹرک میں پڑتے تھے ہم میں نے کرتا بھی بڑا اچھا پہنا ہوا اس وقت بچپن یا لڑک پان اور کلرز پورا وائٹ تو انہوں نے کہا یہ شیرداد کو بھی لے آئیں گے گا اچھا میں نے مجھے آتا کچھ نہیں میں نے بڑا چوڑی دار پھجاما جس طرح آپ نے پہنایا پورا اب میں ادھر بیٹھ گئے پوری تیاری کے ساتھ تو ایک دل میں آیا کہ میں گاؤں میرا بھائی گاؤں تو میں نے جب آواز وہاں پہ الاب کیا تو اتنا تو انہوں نے کہا میں نے کہا تو یہ اللہ پاکی مہربان نہیں یعنی کہ پہلی دفعہ واقعہ ہوا لیکن حوصلہ افضائی نہیں ہوئی ہے میں خود بھی کہتا تھا کہ میں نہیں کر سکوں گا لیکن نائنٹین نائنٹی سکس سے جب میں انڈیپینڈٹ لاہور بدرمی عداد خان صاحب استاد جی وہ تھے بھائی جان تو انہوں کو میں نے کہا جی میں پاک پتن جاؤں گا میں بابا صاحب کے دربار نہیں چھوڑ سکتا تو میں بابا صاحب کے دربار پہ جاؤں بڑے بھائی آپ کی میں نے ان سے کہا میں انڈیپینڈٹ نائنٹین نائنٹی سکس سے میں نے پھر شروع کیا تو اللہ کی بلیسنگ سے میرے مولا پہنٹر پاک ماشاءاللہ اور آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کا اتنا آپ گاتیں اچھا لوگوں کو یہ نہیں بتا کہ نصرت فتیلی خان سے آپ کو کیا تعلق ہے وہ جاننا چاہتے ہیں بتائیں اچھا سوال کریا تم ہی وہ پہلے میرے کزن تھے ہم ایک دادا کی اولاد ہیں ایک دادا کی اولاد ہیں پہلے دیکھیں میرے بات سنیں پہلے پارٹیشن ہوئی ایک دادا جی میرے فیصلہ بات چلے گئے ایک دادا جی بات پتہ نہ آگئے ایک فیملی ہے فتیلی فیملی ایک فیملی میادہ خان فیملی اب جو ابھی حالات جا رہے ہیں ابھی پھر بندہ اپنی اپنی مرضی کے مالک ہو گئے ہیں تو اس وقت بہت پیار تھا اپس میں دوسری کے گھار آنا آ جانا تھوڑا دور کمرشل ہو گئے کمرشل ہو گئے ٹائم نہیں اپنے دور میں صوفیات میں دور میں لوگ بھی بچوں کا بھی ارادہ ہے آپ کے آ رہے ہیں اس طرح میرا بیٹا عبید علی خان ماشاءاللہ اس میں ٹائلنٹ تو ہے لیکن اسے بھائی کوئی انتظار ہوتا ہے انسان کو وقت کا وقت کا ہم نے دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں بہت تھوڑے عرصے میں مشکلیں دکھائیں بلکہ لوگوں نے مشکلیں دکھائیں اللہ نے آسانی پیدا کرتا ہے ہم تو سہ گئے ہیں تو ایک باپ اپنے بچے کے لئے نہیں وہ مشکلات پیدا کرنا چاہتا تو یا تو پھر آسانیاں پیدا کرتا ہے یا تو پھر اس طرح ہو کہ جس طرح میڈیا سوشل میڈیا کا دور ہے پھر اچھا سا اس کو میں کروانا ہوں اللہ ہی پیدا کرتا ہے میرا سونا اللہ کتنا مطلب رحمت ہے اس کی اور اس کی رحمت سے بھرپور یہ کائنات سجی ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ قربانی کا دین ہے یہ محصص بھی ہے اپنے اللہ سے شکایت بھی لگایا کریں میں تو شکایت بھی لگا دیتا ہوں کئی میرا دل ٹوڑتا تم اپنے راب دیتا ہوں تو اس طرح میری چیزیں پوری ہوتی ہیں تو یہ ہے رب اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے نا ہر انسان کا ہر ٹائم اللہ کا بندے سے رابطہ ہے بندہ رابطہ ہے تو دل ٹوٹے تو شکایت بھی کرنا چاہیے گلہ بھی کرنا چاہیے اللہ کے ساتھ جو ہے نا آپ کا ایک دوستانہ تعلق ہونا چاہیے محبت ہونے چاہیے اس طریقے سے کہ اللہ آپ کی سن رہا ہے ہر وقت وہ آپ کی باب میں ایک بات کرتا ہوں سنے رب سے دوستانہ تو نہیں کہہ سکتے اب وہ معبود ہیں ہم بندے ہیں ہم اللہ کے سارے جھکائیں اور یہ سمجھ لیں اللہ ہی ہے سب کچھ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے اللہ دیتا ہے اپنے پیاروں کے صدقے میں اپنے محبوب کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب کچھ اچھا اسی کون سے ایک قوالی ہے جس نے آپ کو بلندیوں پر پہنچا دیا بابا دے دربار چڑیاں یہی میرا فرسٹ ایل بم تھا تو جو اللہ نے سپریٹ کیا تھوڑا سا ہمیں بھی سنا دیں گے گن گنا دیں گے تھوڑا سا اگر بول دیاں میرے بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں بول دیاں لگ گئی عجب بہار چڑیاں بول دیاں چڑیاں بولن سخی دوارا سابر پاک دا پیر پیارا سب دا اوتھے ہوویں گزارا حق فرید دا مارو نارا جے لنگنا جے پار چڑیاں بول دیاں بہا سبحان اللہ سبحان بڑا سنا ہے ہم نے بھی اس کو بڑا سنا ہے اور جب بھی میں مطلب سفر کرتا ہوں یا دوسرے سٹی یا کہیں جاتے تو بسوں میں ٹرالوں میں چنگ چیز میں اور بڑی جگہ پر دکانوں میں اور جو ہماری اربان کلچر ہیں وہاں پر ماشا اللہ بڑا سنا جاتے میں نے بہت سنا ہے ٹھیک ہے دکانوں پر سنا ہے پھر گھروں میں سنا ہے میں نے بہت سنے میرے بہت سا آئیٹم آتے ہیں پھر اس کے بعد جگہ بات دیگری آتے گئے اور اللہ پاک یہ اتنی بلیسنگ تھی کہ میرے آقا کے سطکے میں ان کی تفعال سارے سپریٹ ہوتے گئے ماشا اللہ پھر ابھی ایک ریسینٹ میرا اس وقت میں ایٹم پڑا تھا نصیبہ کھول دیں میرا وہ پھر انڈیا میں اس کو ماسٹر سلیم وہ سب وہ پانچ اس میں پڑا تھا نصیبہ کھول دیں پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت وہ ہوت کے ایک ایٹم ادھر انڈیا میں بلکل بلکل ماشا اللہ ماشا اللہ زبردست بابا دے دربار چڑیاں بول دی ہیں بلکل شیرمی آداد صاحب جن کی یہ مشہور زمانہ قوالی ہے اور آپ سب نے سنی ہوگی اور ماشا اللہ بلندیوں پر اروج پر ان کو پہنچایا اس قوالی نے ہمارے ساتھ موجود ہے ان کی گھر پر ہم موجود ہیں میرے ساتھ ہیرا بھی ہے اور ہم لوگ دل تو نہیں کر رہا لیکن بریک کا ٹائم ہو گیا چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد شکری durumہ چیل 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 مطل چونتر لاojہ موسیقی 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 نہیں نہیں ہم کب کہہ رہے ہیں آپ بلکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو جہنے والے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے سٹوری ریزن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے بزرگ کہتے تھے جی کہ بیٹا جیسا دیس ویسا بھیس کیا بات کام تو جو آپ نے سکھا ہوا وہ تو آپ سے کوئی لے نہیں سکتا بلکل اللہ کی رحمت ہو تو وہ کوئی کوئی نہیں لے سکتا پھر جیسا دیس جیسے لوگ آپ سے امیدیں لگائیں کہ آپ یہ بھی کرو یہ بھی کرو تو اگر میں نے سنگنگ کی ہے تو میں اس طرح کی ہوتا تھا میں کوالی پہ جاتا تھا تو ویڈنگ شو ہو رہا کوالی نائٹ ہو رہی ہے تو اس سے پہلے ڈی جی نے گانے لگائے ہوئے ہیں ایسے ہوتا تھا مول گرمہ گرم ہو رہا ہے دانس ہو رہے ہیں میں نے یہ سوچنا ہے میرے بات سنا کوالی تو میں کاری رہا ہوں تو اگر کوالی اتنے ڈیفیکلٹ کر سکتے ہیں تو یہ گانے تو بہت ایسی ہے میرے لیے لیکن ہر چیز کہتا ہوں میرے رب کی طرف سے میربانی ہوئی تو یہ میں نے ایک سرائکی گانا لکھا اور میں نے یہ خود لکھا آپ نے ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے یار کمال گانا ہے اس کی بیٹ اتنی مزیدار ہے وہ جب گانا چلتا ہے تو خود بخود ہلنے کو دل کرتا ہے دنس کرنے کو دل کرتا ہے ملوز کی بیٹ اتنی اچھی سرائکی سوان تھا پنجابی پلس سرائکی تو وہ لکھا میں نے اچھا بول لکھ دیئے تو مجھے وہ سٹوڈیو میں عظیم بھائی تھے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ خان صاحب آپ بھی ایک سرائکی گاہ ہیں میں پہلے کہا میں نہیں یار نہیں پھر میں کہا اچھا نہیں گاتا ہوں بھائی اچھا وہ کمپوزیشن بنائی پانچ سات منٹ میں میرا رب جانتے ہیں کہ گانا اس طرح جس طرح لکھوا دیا جب میں نے مائی پہ کھڑے ہو جب میں نے اس کو گنایا یا گایا تو آپ بلیو کریں سارے کہا رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جی واقعی کیا بات ہے جناب اچھا میں ڈر رہا ہوں کہ ایک میں کوال ہوں میں کدھر گزر رہا ہوں اگر لوگوں کو نا پسند آیا تو یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ وہ کہیں کہ کوال ہے اور یہ میں نے سوچا یہ بھی میوزک کی صرف ہے میں کونسا اولگر کو چیز کر رہا ہوں جی بالکل تو وہ گانا جب مارکیٹ میں آیا تو بلے بلے ہو گیا جی اچھا اس کے پیچھ میں کوالیزن ہوتا ہوں مارکیٹ میں ابھی نہیں آیا دو مہینے میں نے اسی خوف ڈر سے اچھا ریلیز نہیں کیا ریلیز نہیں کیا ویڈیو بھی نہیں منایا تو ایک دن میرے اردگیر جو لوگ تھے میرا ڈرائیور ہو گیا وہ کہنے لگے کہ وہ کہاں گانا بڑا چنگ ہے انہوں ریلیز کر رہا ہوں تک کسی اور نہیں کر لے پھر آپ کہیں گے یار یہ تو میرا تو کسی نہیں یقین نہیں کرنا بلکل بلکل میں نے کہا بات تو یار اگر یہ آڈین ہے یہ ڈرائیور بھی ایک آڈین ہی ہوتی ہیں میں نے کہا اچھا چھا لو یار لاہور چلی آپ پاک پتن سے ملہور آیا لاہور آیا میں نے یہ گانا ویڈیو کیا ہے ڈالی جی کے ساتھ تو وہ وہ آپ بلیو کریں کہ اس کا ایک چنگ کہتے ہیں یا آپ کو تو پتہ یہ ٹیزر پرو مو جو آپ نے اس کا ریلیز کی وہ صرف ڈالی جی آتے ہیں اور میں اس کو کہہ رہا ہوں ڈالی جی ڈالی جی ہاں جی راما چکھلو وہ گزرتے ہیں تو اس طرح مجھے کر کے گزرتے ہیں اچھا وہ جب گزر گیا تو میں ڈریکٹر کو کہہ رہا ہوں میں کہا میری بات سنو آہ یار یہ شارٹ نہ لگا نا مجھے چھڑ گیا مجھے چھڑ گیا وہ کہتے ہیں ہاں صاحب یہ سچویش ہے آپ نے تو کچھ نہیں کی اچھا وہ ٹیزر ہیٹ ہو گیا آج نکلے آج نکلے کل تک وہ ملین پہ تھا دس لاکھ لوگوں نے اس کو پسند کیا دے اور اس کے پر میں ٹک ٹکس بھی کافی ہیں لوگوں نے بہت سی ٹک ٹکس پرائے اس کے ٹک ٹکس گیا ہے پر یہ ملین پہ دس ابھی آٹھ نو ملین تو ہو گیا ہے ماشا اللہ اس کا اصل میں آپ کے فین فالنگز بھی تو اتنی ہیں اللہ کا شکر وہ آپ کو لائے کر تو ہم موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ کے فینس کیلئے نا یہ موقع جانے نہیں دیں گے ہم اب آپ کو سنانا پڑے گا ہمیں یہاں بھی ڈھولین اکالا سوٹ سنانا لیں گا میں سناتا ہوں اور وہ میرا ہارمونیم پہ تو پھر ہم اس کو ہارمونیم پہ سنیں گے آپ سے لیکن اس سے پہلے کچھ اور گفتگو کرتے ہیں لیکن آپ کو مزا ہے کیوں پکایا ہے تو دیواز سے گوشت پکایا ہے گوشت دے بچ کڑا حصہ پکایا ہے گوشت دے بچ سارا گوشت بات ہے نمکین چو بات ہے میں آپ سے پوچھ رہا اس کا ایک ریزن ہے اس کے بجے میں میرے ساتھ ہرا بٹ ہے ماشاللہ ہرا بٹ وہ پائے بھی کھا لیتی ہے سری بھی کھا لیتی ہے کھڑے بھی کھا لیتی ہے کھلے جی سب کچھ کھا لیتی ہے سر تو نہیں کھاتے سیری تو ٹھیک ہے وہ بھی کھا لیتی ہے ماشاءاللہ ہیرا تیوی ٹوڈے پہ نیوز اینکر بھی ہے اور ماشاءاللہ اید کا اید ترانکمشن بھی کر رہی ہے مرے ساتھ اور آپ نے تاریف بھی کیکے اچھا بہتی ہے دیکھ لو آپ کے لیے یہ بہت بڑی اور اچھا کھانا بھی مجھ سے رہے کھانا کھاتی ہیں ماشاءاللہ یہ چھوڑے گی تو پھر سائیں گے نہیں آپ کو لیتا دال گے دوں گا بہت مجھے لیتا دے دیجے گا برنا تسیل کوئی کھانا ہے جہاں میں سے سون کرتے ہیں مجھ سے آپ کے سیاد سے پنا چاہتا ہے نہیں اچھی بات ہے کھاتے پیتے ہونا جب میرے پہلی لڑکی دیکھیں ہماری شو بیز میں یہ ہوتے ہیں لڑکیاں تھوڑے تھوڑے کھاتے ہیں لیکن یہ موسا کھانے میں کھانا ہے انہوں نے پہلے اپنے تین بٹن یہ کھولنے ہیں اس کے بعد کھانا 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 آپ کو کیا پسند زیادت ہے مطلب گوشت میں یا کھانے میں گھنا ہوا گوشت گھنا ہوا گوشت لیکن میں ڈائٹ پہ بھی ہوں اچھا تو بڑی میں سبر بھی رکھتا ہوں خود بھی خود بھی تم سے تو بات ساتھ سے تو دیکھے میں جہاں پائے بونگ اور براؤنی وغیرہ براؤنی سے تو میرا تو کچھ بہت پسر لے بس دیکھ لو آپ آپ نیکس سمت بلاؤں گے براؤنی پہلے ریڈی کر کے رکھیں گے اچھا 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 یہ بھی اچھی بات ہے یہ تو سوچا ہی نہیں شو آپ نے میرے ساتھ ہی کرنا ہے یہ دیکھ لینا پھر یہ تو سوچا ہی نہیں شو میرے ساتھ ہی کرنا ہے پھر پھر میں بھی دیکھوں گا کہ کہاں پر آپ کو کچھ کھلانا ہے کہ نہیں اچھا یہ بتا ہے کوکنگ بھی کر لیتے ہیں خود شوق ہے مجھے شوق بڑا ہے سچ دل سے شوق ہے کہ جس طرح میں اچھا بنا ہوں سارے کہیں کہاں بات ہے اچھا میں نے ایک دن چوری نا اہاں ایسا آپ کیا سنائیں کوئی ایساں آپ کیا سنائیں کوئی اگر میں دیکھ رہا ہوں کیسے کھنا رہے ہیں کھڑی ہیں کیا کیا دام رہے ہیں کیا کیا ڈاپ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے کیا کیا پہلے آنین لیایا ہے اچھا کارلک ہے اور یہ ہے وہ ہری مرچ یہ کیا کر رہے ہیں گوشت کو پورا میں نے ابزر کر لیا اور مجھے یاد ہواچ کر لیا آپ نے کہ یہ چیزیں میں نے کہا صبح جائے کل آج میں بناوں گے ہاں گوشت بھی ملی آیا آپ میں سرپرائز دے رہا ہوں کسی کو کسی کو بتا نہیں رہا میں نے کہا میں ایسے جب بنانے شروع کریں گے تو کہیں گے یہ کون بنا رہا ہے تو پھر کہوں گا آرام سے بیٹے میں آپ کو پیش کرتا ہوں آپ بریو کریں وہ ہنڈیا بھی میں نے سب کچھ ریڈی کر لیا اور سارا بھی بانے گا سارا اور پیاس تک تو مجھے یاد ہوا واقعی سارا بھول گیا کس کو کیا کرنا پہلے کیا کرنا پہلے کیا کرنا پہلے پھر میں کہا ماما جی آئین آج در تو کدر میں کہا جی میں آپ میں بنانی آتی میں کہا جی میں آج سیکھ رہا مطلب آپ نے ایک دن واج کی ہے دوسرے دن آپ نے کہا کہ میں بنا لوں گا بڑا مشکل ہے کوئی بھی کام بندہ کرتا ہے نا تو اس کو واج کرنے سے نہیں آتا کرنے کے بعد ہی آتا ہے پریکٹس سے آتا ہے دل میں آیا نا بھول میں گنڈیاں ہوں پھر میں کیپ ہونا سا ہی یہ بڑا ہوں تھا ایسا کیا بھی ہوا کہ مطلب ایسا کسی نے کھانا دیا ہو اور بڑا بے مزہ کھانا ہو یار یہ کیا بن گیا بڑی دفعہ بڑی دفعہ ایسا ہوایا ہے کہ کسی ہوتل چلے کھانا نہیں بڑی امید سے کہا کہ کھانا اچھا ہوگا دیکھ کے میں تو بتا دیتا ہوں اس طرح بھی اچھا ہوگا اچھا واہ کیا بات ہے آنکھوں سے چکھ لیتے ہیں ہاں جی بلکل میں نے آنکھوں سے دیکھ نہیں بتایا تو میں تراب اچھے ہیں بلکل بلکل آپ کے بال اتنے پیارے ہیں اصل میں نا جو بازوک شخصیات ہوتی بازوک لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ پاک نے سکس سینس اتنی اچھی بنائی ہوتی تو وہ اس کی اوپر سے آئیڈیا لگا لیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے مٹنی کھانا ہے جو چیز اچھی پگی ہو وہ ڈال ہی کیوں نہ ہو میں سب گی باب کر دیتا ہوں میں اس کو توز کر لیتا ہوں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے ماشاءاللہ یہ بتائیں کہ پاکستان اتنا ماشاءاللہ ہمارا یہ ملک خوبصورت ملک ہے اللہ نے بڑا جنت نظیر ملک ہمیں دیا سبحاناللہ اس میں کون سے علاقے ہیں جہاں آپ کو سیر کرنے کا شوق ہے آؤٹنگ کرنے کا شوق ہے جانے کا شوق ہے اور کون ساتھ ایریا پسند ہے آپ کو پاکستان کا میں بتاتا ہوں آپ کو لیکن ٹائم نہیں ملا بچپن میں ٹائم تھا ٹھیک ہے تو مرمہ انہیں منت ہوتے تھے والدین کے سال بعد گرمیاں چھٹیاں مری گزارنی جائیں تو جب اپنی لائف میں آئیں تو اب بچے کہتے ہیں بابا جانا ہے اب بچے کہتے ہیں ہاں جانا جانا ہے درائیور گاڑی پتہ چلے شو آگیا چلے شو پہ جلے گئے اچھا جی ابھی نہیں بیٹا آج نے فارکار ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو وہ چیز ختم ہوگی جو بندے جو بندے کہتے ہیں ہم نے چار دن تو کم کم رہیں وہ چار دن والا سلسلہ نہیں اور ایک دن بندہ جا کے تو تھک کے سفر آجاتا ہے یہی علاقہ جیترا ہمارا نورڈن ایریا جی وہ بہت پیار ہے سٹی کون سی پسند ہے پاکستان میں کونسا شہر آپ کو مجھے دو تو شہر بہت پسند ہیں ایک پاک پتن ایک لہور ایک لہور 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 پاک پتن ہے لہور لہور اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں جب میں لہور آیا کس سن میں میں آیا 2000 میں آیا 2000 سٹارٹ آپ نے جب اپنا کیریئر کیا نہیں 1996 سے میں کیریئر سٹارٹ کیا پاک پتن سے ہی جے اچھا اور اس کے بعد جب پپلر ہونا شروع ہوا جی جی تو میں لہور جب آیا تو میں نے ایک بات کی کیونکہ میرا حضور بابا صاحب سے ایک دلی وعدہ تھا بابا فریج سے کہ بابا جی اللہ مجھے عزت دیں تو میں آپ کا در نہیں چھوڑوں گا میں آیا ادھر ہی راؤں گا اب میں لہور آگیا تو سب سے پہلے میں مولا کے در پہ گیا مولا غازی ابواہ سرکار وہاں پہ دعا کی اور میں نے کہا جی میں لہور آگیا ہوں تو میں بلیسنگ رکھئے گا اللہ سے مجھے عزت دلوائیے گا پھر میں داتا حضور میں گیا بی بی پاک دامن گیا داتا حضور گیا تو میں نے داتا صاحب جا کے ایک عرض کی سننے والی بات میں نے کہا داتا صاحب جی یا فیضی عالم حجویری کہ میں بابا صاحب سے آیا ہوں آپ کے پاس آیا ہوں تو بابا صاحب کا جان کے میرے پر اپنی بلیسنگ نظر کرم رکھیے گا کیا بات ہے کیا بات ہے تو میرے داتا علی حجویری سرکار نے ایسی نظر کرم رکھی کہ آج لاہور بارے مجھے پیار کرتے آپ نے واسطہ بھی تو کیا دی ہے نظر کریں نظر کریں نظر کریں نظر کریں میں بابا جی سے آیا ہوں کیا بات ہے اور ماشاءاللہ پھر اللہ نے آپ کو ایسا عروج دیا سب سے پہلے کس سن میں آپ نے یہ قوالی پڑھی تھی میں نے نائنٹی نائنٹی سکس سے مجھے اسٹارٹ لیا اور نائنٹی ایٹ میں میری قوالی آگئی تھی بابا دے دروار چڑھی ہم بول دی اس کے بعد پھر داتا صاحب کی شان میں تھی نگری داتا دی کبوتر داتا دے اللہ خدا ورد بکان دے پھر نصیبہ کھول دے میرا ماشاءاللہ وہ بھی بہت 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 نصیبہ کھول دے میرا نیکنات تھی میری جو بڑی پھر لوگوں نے پڑھی اور بڑی پاپلر ہوئی ہے محمد کے غلاموں کا کفن مہلا صلی اللہ علیہ وسلم تو کوالی ہیں تو میری پھر اس طرح سی لوگوں کو میں جب صبح اٹھتا تو درکشوں میں ٹرکوں میں تو بڑا ہے میں کہتا تو اللہ تیرا ماشاءاللہ وہ آپ کو فیملی کا کیا سپورٹ حاصل تھا کوالی میں فیملی کی اس میں ضرورت نہیں کیونکہ فیملی ہے ہی کوالی میری تو فیملی آلریڈی جو ہے نا وہ آپ کی تو مطلب خانوادہ یا آپ کا پورا جو ہے نا وہ میوزک سے ریلیتی ہے ماشاءاللہ جو آپ جس نے ریکارڈ بیڈ کی ہے کوئی چیز نظر میں آجاتی واقعہ کربلا سو لاکھ سے بھی اوپر ہے واہو کبھی آپ کو یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں جی جی ضرور ضرور تو مجھے کوئی بتا رہا تھا وہ سب سے زیادہ اگر کوئی دیکھا سنا گیا ہے نا تو آپ کو کرے تو وہ ہے میرا زبردہ زبردہ ماشاءاللہ اتنی اچھی اچھی باتیں چل رہی ہے روحانیت کی بھی بات ہو رہی ہے میوزک کی کوالی کی بھی بات ہو رہی ہے نہیں ابھی ہم ٹائم بڑا شاٹ ہے اور بریک کی طرف جانا ہے کیونکہ مجبوری ہے بریک کے بعد تو پھر ہم یہ کیونکہ مجھے نہیں پتہ لگتا یہ دس لاکھ کیا کیا ہے یہ اگر دس لاکھ ہو تو ایک ملین بنتا ہے ہاں جی ماشاءاللہ سو ملین ان کا کربلا کچھ واقعہ انہوں نے پڑا ہے آپ بھی زروری دیکھیں اور میں بھی دیکھوں گا شیر میادات آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا لیتے ہیں چھوٹا سا بریک ہرا کیونکہ بریک کے بعد ہم نے بڑے گرما گرم گانے سننے ہیں اور اس کے بعد گرما گرم کھانا بھی کھانا جی بالکل کھانا تو ضروری ہے اس کے بغیر تو ہرا جائے گی نہیں ہمارے ساتھ اب ہم میرے پہ کیوں آ جاتے ہیں آپ بولے کہ میں ہی جاؤں گا آپ کے بہانے ہم بھی کھا لیں گے میں تو کہتی ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں آفٹر شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہے ہیں موسیقی ویلکم بیک ٹی وی ٹوڈے کی چٹ پٹی ٹرانسمیشن عید کی جاری ہے اور ہمارے ساتھ بڑے زبردست آپ کے فیورٹ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام سرمایہ شیر میادات صاحب موجود ہیں اور ان کے گھر پر ہم موجود ہیں اور آج اب جو سیگمنٹ ہمارا جو اب باقی کا ٹائم رہ گیا ہارمونیم کا کہا تھا بریک سے پہلے ہارمونیم جو ہیں اپنے ویورز کے لئے ہم نے مگوا کے رکھی ہے بلکل بلکل یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اب جو سیگمنٹ باقی کا رہ گیا یہ اب ہم نے گانے سننے ہیں ان سے کوالی سننی ہیں ان سے کلام سننے ہیں آپ کو مزہ آنے والے ہیں اب ساتھ رہیے گا ہمارے جناب سب سے پہلے تو میری فیورٹ نصیبہ خول دیں ہارمون اب آ گیا ہے موسیقی 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 نسی باکول دی میرا نسی باکول دی میرا مدد کر میری اللہ نسی باکول دی میرا مدد کر میری اللہ تو جن چاہمی دیمیں ایب رزی تیری اللہ نسی باکول دی میرا واہ کیا ہوا نسی باکول دی میرا میں آجز بندہ تیرا نسی باکول دی میرا میں آجز بندہ تیرا مدد تن پاک دست دکا آمین تکا سا پر دے میرا نسی باکول دی میرا زندگی کر دے سوکھی تو اینے جگا کر دے میں کھاما عزت دے روٹی تو اینے جگا کر دے میں کھاما عزت دے روٹی نصیبات کھول دے میرا واہ 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 زبردست زبردست کیا دہائیہ کلمات ہے اور ما شاء اللہ ایک اس کے اندر روحانیت بھی ہے ایک التجاب ہی ہے اللہ پاک سے کہ نصیبہ کھول دے میرا اور مانچال بڑا ہٹ آپ کا یہ آئیٹم ہاں جی اینڈیا میں اس وقت سمجھ لیں کہ یہ چتنے فنکار ہمارے پنجاب کے ہیں پہلا یہی پڑھتے مطلب سٹارٹ جو بھی پروگرام کرتے ہیں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہٹ ہو جائے کوالی کلام یا کوئی نات ہو جائے تو حمد ہو جاتی جس سے سٹارٹ دیتے ہیں کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت پسند کلام کوئی جو آپ کو خود پسند دے گئے یہ کلام مجھے بہت پسند دے گئے ہاں جی میرے بابا صاحب کا جو کلام ہے وہ امین ہے پہرے پہرے اپنے میں آپ کو ناشری سنا جی 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 سوالی 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 میرا گھر خاک پر اور تیری را گزر میرا گھر خاک پر اور تیری را گزر صدرت المتحاں تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا سوال اللہ سوال اللہ سوال اللہ سوال اللہ ایسے سہر انگیز سہر تاری ہو گیا ہے کہ منا سونتا جائے ماشاءاللہ آپ کے ایک سمجھ لے کے ایک حصہ ہے آپ کا روح کا اور آپ کا خاندان کا ہے آپ تو آپ سنگیں کی طرف آگئے ہیں آپ تو بڑا بڑا کچھ سنیں گے آپ سے گانے بھی سنیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم کوالی سنیں پھر گانوں کی طرف ہم آئیں بابا جی کا ضرور سنائیں کیونکہ آپ کی نسبت ہے بابا جی سے موسیقا موسیقا ایک ہاں 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 میری اپڑی کوئی عوقات نہیں میرے شرت حکت بابا فرید رائے بھول دیاں ہاں میرے بابا دے دربار چڑیاں بھول دیاں بھول دیاں ہاں لگ گئے جببار چڑیاں بھول دیاں چڑیاں بھولنے چھتی یاؤ آکے درشن پیر گھر پاؤ گنش کرنوں مرز سناو چولیاں پر کے گارنوں جاؤ کھلیاں سکھیں دربار چڑیاں بھول دیاں بھول دیاں بابا دے دربار چڑیاں بھول دیاں بھول دیاں بابا دے دربار چڑیاں بھول دیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کا بابا سے لگاؤ اور ان سے جو پیار محبت وہ اس قوالی میں جھلگتا ہے نظر آتا ہے اور اسی قوالی سے آپ بقول آپ کے کہ آپ کو وہ اوج مل ہے قوالیاں تو ہم نے اتنی ساری سننیاں چیزیں ہوں گے لیکن یہ جو آپ نے تڑکا لگایا ہے ترزک کا نئے مطلب ہپاپ کا اور آپ جو ویسٹن میوزک میں جو آپ نے سٹارٹ کیا ہوئے اس میں جنریشن گیپ آپ نے جو ختم کیا ہے کہ نئی جنریشن کے ساتھ بھی آپ نے جو نا پورا تو اب ہمیں ذرا ان جنریشن کو خوش کرنے کے لیے ان کو ذرا کچھ سنائیں نا میں نے جو جو میں نے مارکیا مارکیٹ میں آیا میرا ان میں سے کچھ دو چاہ رہا ہم سننا چاہیں گے موسیقی بو تیار بنا کے کی کرنے بو تیار بنا کے کی کرنے یار کو ہووے تے چنگا ہوئے بو تیار بنا کے کی کرنے یار کو ہووے تے چنگا ہوئے یار کو ہووے تے چنگا ہوئے زبردست زبردست یہ تو بڑا مزے کا سونگ ہے تو اسی طرح یہ پورا سونگ آپ سنو میں تو مزا آئے گا یہ بھی وائز لوگا اللہ پاک کی مہربانی سے پھر میں یہ میں نے دیدار جی کے ساتھ کیا تھا تو سونی لگ دی جاویں تو سونی لگ دی جاویں جیڑے بھی کپڑے پاویں تیرے تے ہر رنگ سوٹ کر دا تیرے تے ہر رنگ سوٹ کر دا تو یہ بھی بہت ہوتا ہے لگتا ہے آپ کے ساتھ گاہ گاہ کے آپ کے ساتھ گاہ کے نا آپ کو فالو کر رہا ہوں کیونکہ اتنے اچھے گانے اتنے اچھے بیٹ ہے کہ میرا دل خود بخود گنگنانے کو کرتا ہے ساتھ ساتھ ایک مشبو جی کے ساتھ جب دیکھوں سورت تیری جب دیکھوں سورت تیری تو دل بولے ماشا اللہ ماشاللہ تو دل بولے ماشا اللہ تو دل بولے ماشا اللہ ماشاللہ جو سفرتز بھی اتبا ہے آپ نے چٹپٹے بھی ہے چلبلے گانے گانے اس کو اپنے رمکا شکر عدا کرتا جی طرح موسکتا ہے تو لوگوں نے اپریشیٹ کیا جو بھی قوالی جو بھی اپریشیٹ کیا ویڈیو بنایا ہے یہ جو بات ہے موسیقی 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 سجدہ ہے سجدہ ہے میرا دولا دولا سونا اے دے جے آنا کوئی ہونا میرا دولا دولا سونا اے دے جے آنا کوئی ہونا د کلا یوں کوئی ہو جب تھو Ji دو لے نکالا سونا لگے دو لے نکالا سو سونا لگے دو لے نکالا سو سونا لگے دو لے نکالا ڈین سونا لگے اے دے سونے سونے میری جانے آئے 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 آ سونا لگے دولے نوکالا سوٹ سونا لگے زبردست زبردست آپ نے محفل جمع دی ہے قسم سے بڑا مزا آ رہے اور میرا دل کے دوبارہ دوبارہ سنتے جائیں اور ماشاءاللہ اللہ نے بڑی آپ کو عزت دی ہے بڑا نمازہ ہے اللہ پاک اس عزت میں اور اس کام میں برکت ڈالے اور زیادہ سے زیادہ اور آپ کی زندگی آپ کے فیملی سب پر اللہ اپنی خاص رحمت کرے آپ کے صدقے ہم پر بھی رحمت ہو اور ماشاءاللہ بڑے اچھے گھرانے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور یہ آپ کا فن جو ہے یہ ایک ہمارے ملک کا اساسہ ہے سرمایہ ہے آپ کیونکہ اب ٹائم ہو گیا ہے ہمارا پروگرام کا اینڈنگ ہے تو ہم لوگ جو اینا مجبوری ہے ورنہ آپ سے مزید چیزیں سنتے اور بھی میرا دل کر رہا تھا سا اینا بھی بڑے آی الان quan jak میں بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ گونہ رہا تھا سی بہت ہم میں نے میرا بھی یہی دل کر رہا تھا کہ جسر سناتے جائیں رہا تھا سناتے جائیں رہا تھے اور میرے تھوڑا تھوڑا سنگر بھی ہو گیا ہم جا ضرور Int happened آپ بھی سیتھ جائیں گا ہرا بھی بچگا حس کاری تھی آپ بہت بہت ہوتی ہے نہیں 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 لیکن ہم تو کوشش کر رہے تھے میں در بھی رہا تھا کہ آپ کی آواز سے میری آواز اوچھی نہ جائے لیکن وہ جذبات میں کئی اوچھی ہوگی ہے تو پھر یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام آپ جانتے ہیں ان کو اور یہ ماشاءاللہ ہمارے ملک کا ایک اتنا بڑا نام ہے اور دل تو نہیں کر رہا جانے کو لیکن مجبوری ہے کیونکہ ٹائم آپ کو پتا ہے ہمیں جانا بھی ہے اور پروگرام اینڈ بھی کرنا ہے تو جاتے جاتے اپنے دیکھنے والوں کو کوئی میسج دے دیں جنہوں نے دیکھنے والوں کو میسج یہی ہے میرا کہ جس طرح میں آوڈین کو کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے کوالی بھی مجھے پسند کیا اور اللہ کے وقم سے اللہ نے مجھے شیر میاداد بنایا آپ کے لئے میں کوالیاں کرتا ہوں تو آپ پسند کرتے ہیں پھر میں نے گانے کی طرف جب مولڈ ہوا تو آپ نے گانے بھی بڑے پسند کی تو میری بس ہمبل ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ آپ جتنا مجھے پیار کرتے ہیں تو اس سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور ایک بہت ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ یہ پیار ہمیشہ قائم دائم رہے اگر یہ زیادہ نہ ہو سکے تو اس کو کم بھی نہ کیجئے گا بہت شکریہ جی بالکل یہ پیار یہ محبت اسی طرح قائم دائم رہے یہ محبتیں آپ کے اور ہمارے درمیان بھی قائم رہے ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ چٹ پٹی ایڈ ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی محبتیں بھی قائم رہے ہیں کیوں ہیرا؟ بلکل اسی طرح جیسے آج آپ دے شیئر میادات کی آپ سے بلاقات کروائی ہے جی بالکل ڈیفرنٹ لوگ آ رہے ہیں اور ٹرانسمیشن جاری ہیں آپ ڈیفرنٹ پروگرام دیکھ رہے ہیں جڑے رہیے گا ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ اور یہاں پر ہمیں اسپیشلی اجازت دے دیجئے کیونکہ اتنے مزے مزے کے گانے سننے کے بعد شیئر میادات صاحب کے ساتھ یہ ایک پروگرام کر کے اتنا مطلب ایک مزہ آیا ہوا ہے اس وقت ہمیں وہ مزہ دوبارہ کرنے دے اس وقت پورا ایک محول بنا ہوا ہے اور ہماری جو ٹیم ہے وہ بھی اس کو کافی انجوائے کر رہی ہے جی بالکل کیونکہ ٹائم بہت شورٹ ہے ہم جانا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی جانا تو پڑے گا پھر آپ سے ملیں گے تو تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے گا آپ سب کو ہماری طرف سے ٹی وی ٹوڈے کی طرف سے بہت بہت ٹی وید مباریک ٹی وید مباریک